پہلے گناہ دی مافی انجاسل کرنی کے ساس دیکھیں دوسرے گناہ دی مافی جاب تک ہاتھ نہ لگ جائے تاب تک نہیں مافی ہو سکتی تیسرا گناہ جڑائے بندہ کوئی گناہ ایسا کر لیندہ ہے یعنی کہ اگر بندہ نے قسم چوٹی چوک لئی ہے او دا کفارہ ادا کیتا جائے گا کفارہ ادا کیتا جائے گا چوٹی قسم اٹھا لئیے تین روزے رکھے یا دس مسکینہ نو کھانا کے لائے اے تھے تے چوٹیاں قسمہ روٹین وائز چکی ہیں جاندیاں نے نا ہر بندہ مال ویچ دائے تے چوٹیاں قسمہ چوک چوک کے ویچی اندائے کوئی پرواہ نہیں کوئی جڑائے مسئلہ نہیں چوٹیاں قسمہ چوک چوک کے مال ویچی اندائے پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کار رہا ہوا پتہ ہی نہیں کہ گناہ دا کام میں بڑی تو جو دولہ بات در جی چوٹی قسم اٹھا لئیے نا تین روزے رکھے جاندیاں یا دس مسکینہ نو کھانا کے لائے جائے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو کہہ لیندہ ہے کہ تُو میری ماں دی جگائے یعنی زیہار کر لیندہ ہے او تا کفارہ ایمے سٹھا مسکینہ نو کھانا کی لائے یا دو مغینے دے مسلسل رو دے رکھے یہ تے جناب جی غلطی ہو گئی ہے دے بات کوئی او تا کفارہ نہیں تاب تک اللہ گناہ مواف نہیں جے کاردہ قرآن جے لکھے آئے اللہ غفور بھی ہے اللہ رغیم بھی ہے اللہ رغمان بھی ہے اللہ قریم بھی ہے او سے قرآن تے غدیش لکھے آئے محفیدہ طریقہ کار بھی مجود ہے تے چوتھی قسم دا گناہے میں حضر جیم بندہ نا جدو چوتھی قسم دا اے گناہ تے ساڑے معاشرے چاہم پایاں جارے آئے حق والدہ حق ادا کرو گے پھر اللہ معاف کرے گا جی دا حق مارے آئے بیٹی دا حق مارے آئے تے واپس کرنا پائے گا بیٹے دا حق مارے آئے تے واپس کرنا پائے گا میں پیغام دوانگا اوئے پزرگوں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ جی میرے بیٹے نے منو پا لے آئے میں ساری جائیں دا دے دے نامی لگا دواؤ نئی 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 اونے پا لے آئے حجر میرا اللہ بے گا تیرا حق باندہ انصاف کر کے جاؤ بابا جی ایک بچے دیکھ بچی پیچھے لگ کے اپنی آخر اپنے قبر خراب نہ کر لے آجے انصاف کرو جو جو وراست شریعت نے کہا آئے اس طریقے مدنال تقسیم کرو تے نبی باہد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جاب تک جیدہ غمار آئے پورا غم واپس نہ کر دیتا جائے تب تک میرا اللہ معاف نہیں کرے گا انتاج تانیبو کا باہر ما تنغونا انہوں نے کفیران کم سیئے آتی کم انہوں نے دخلہ کم مدخل کریم گناہ دیم آفی وڈے گناہ اللہ فرما رہے پڑے گناہ اب تو تجھے باچ جاؤ زناب تو باچ جاؤ شیرک تو باچ جاؤ قطل و خارب تو باچ جاؤ وڈے گناہ تو تجھے باچ جاؤ چھوٹے گناہ میں اللہ آپ ہی معاف کر دیاں گا انتاج تانیبو کا باہر ما تنغونا حضر جیو حق والے داؤ حق واپس کرنا پئے گا جے فیکری جے کم کرنا ناؤ ہیرا پیری کی دیتیں واپس کرنا ہی پئے گا آج جنہیں کریں گا آتے کال کرنا پئے گا اگر کسے دی گیبتیں جھگلی کی دیئے وہ دے کلو معافیاں منگنیاں پیان گیاں اگر کسے چوری کی دیئے وہ دا مال واپس کرنا پئے گا پھر میرا اللہ ماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیتے دعا فرمائیے فرمایا راہیم اللہ خواب دن اللہ او سبم دیتے رحم کر دے جنا دنیا پہ اپنے معاملاتوں کے لیے کر لیں دائے لوگاں کلو معافیاں منگ لیں دائے لوگاں دے حق واپس کر دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاں ایک دوسری روایت بھی پڑاں گا فرمایا لوگو کل قیام مدہ دے نوے گاں میں اللہ او دا نبی تنہ بندے اندہ مقدمہ آپ لڑاں گا اونا دی وقالت آپ کرانگا راب سامنے اونا دیو جڑا مقدمے لڑاں گا ہونا چاہ ایک بندہ مزدور بھی ہے جیدان خاک تو مارنا ہے مزدوری بہتی کرواننا ہے پیسے تھوڑے دینا ہے آج کل نے فیکریوں والے ہمیں ایک نوہ تماشا شروع کیتا ہے جنہوں حکومت دی طرفوں علا ہوئے کہ آٹھ گھنٹیں ڈیوٹی کیتی جائے گی پھر انہوں مزدور نو جڑائے ہو دی مزدوری ادا کیتی جائے گی پھر روزگاری تو تنگ گھرا با لوگ پھر روزداری تو تنگ جڑے نے نو جوان تو انہوں دا غلط استعمال کر کے بارہ بارہ کھنٹیں چودہ چودہ کھنٹیں ڈیوٹیاں لے کے تنخواہ تو آٹھ گھنٹیاں دی دین آئے کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرے خلاف یہ بندہ مقدمہ لے کے نہیں آئے گا تیرے خلاف میرا نبی سونا آپ مقدمہ لڑے گا یہ تھے تو سان پڑیاں پھر نہ جی فیکٹری یہ مالکیں یہ دا مطلب ہے تو جو مردین سا نیت ظلم کریں آج ضرورہ پہ ان مسائل نوز ذکر کیتا جائے لوگ آن دے اندر لوگ آن دے اندریں نہ مسائل نوز آم کیتا جائے تیادرہ جی آؤنا میں کنگلی روایت پڑھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تروں میں دانے معاشر ہوئے گا پڑیا کرنا کدھی قرآن پاک فرمایا کائنا آپ دے لوگو کل قیامت دا دن بپا ہوئے گا گینہ دن ہوئے گا فرمایا عزت ساما ان فاترات وہاں ایزال کوا کی منتصارات کل قیامت دا دن ہوئے گا ایزا شام سو گووی رات وہاں ایزا نجومن کا دارات جی دو سورج دیاں روشنیاں بھی نہیں اونگیاں سورج سوانے دے پہ آ جائے گا یہ تی تپش بڑی دیا دا ہوئے گی پھرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدروں ایک بندہ آرے انہیں اپنے کندیاں تے بکری نو اٹھایا ہے ایدروں ایک بندہ آرے آئے انہیں اپنے کندے تے گائے نو اٹھایا ہے ایدروں ایک بندہ آرے آئے انہیں اپنے کندے تے اونٹ نو اٹھایا ہے اللہ کہنگے نہ یہ جڑا دنیا پہ مال چرایا ہی آج ایک پار ججا لب ہو بندہ تے انہوں واپس کارنا نہ بندہ لبے گا یہ دی سزا وعد دی چلی جائے گی کہ میں آج دنیا پہ ہیرا پیریاں کر لگے ہیں چار دن دی زندگی دی خاطر لٹی ہونا مال حرام کمائی ہونا غار پاسی ہونا نا 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 ویرا ایدروں ایک بزرگ نو اکی آرد کرانگا تینوں تے فکر نہیں نا لکھاں غرام کمال مدر سے دے نام تے کٹھا کر کے اپنیاں جے بانچ پائی ہونا مدر سے مسجد دے نام تے کٹھا کر کے اپنیاں جے بانچ پائی ہونا تے غزم کری ہونا ہے نا 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 ویرا میرا پیغام چکے پوری دنیا پہ جا رہے ہیں میں پیغام دوانگا ویر جی چاندہ ٹکے ہیں دی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کر چاندہ ٹکے ہیں دی خاطر چاندہ مٹ دی لزہ دی خاطر اپنی قبر برباد نہ کر اپنی قبر نو عذاب نہ بنا نبی پاک صلی اللہ اتنا ایک واقعی آرد کرانگا ایک لادہ بلیے موت دی کشم کشم در تے دا چیرہ نا بڑا پریشانی نال سرخت لال ہو گیا ہے تے کھانچوں آنسو جاری نے لوگ کین لگے نے ادرہ صاحب تسی تے سردیاں دیاں ٹھاردیاں راتاں جوٹ کے وضو کار کر کے نفل پاڑ دے رہے ہو تسی تے اللہ پاگ نو منام دے رہے ہو حاج کر دے رہے ہو عمرے کر دے رہے ہو رب سامنے سارنو جھکان دے رہے ہو پھر کادیاں پریشانیاں نے تے ولی اللہ دا روح کے کین لگائے مینو ایک پریشانی لگیے ایک دنہ میرے کار دے مر مٹی موجود نہیں سی تے میں باہر نکلے آو تے میں نا ہم سائے دی دیوار تو مٹی لے کے انہیں کر کے تیمم کر کے او دنماد دا کی تیئے ہم سائے کار چاڑ کے فروخت کر کے چلا گئے آئے تے مینو اللہ پاک گلونٹا روندائے میں اللہ پاک سامنے کڑا مو لے کے جاوانگا کی کواںگا اللہ میں نکی تا کام کی تا سی تے مٹی ہو دے بغیر پچڑ تو ہی استعمال کر لئی سی ایتھ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھو صلی اللہ علیہ وسلم اوئے مال مال کرنو والیا اوئے دولتا دولتا کرنو والیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نے آقا فرما دینے ایشا پہ آ رہیے انج کارنا جڑا مال کرے پہ آئے یا آئیشا تو تصدق نہیں جڑا کرے سونا پہ آئے نا تھوڑا جیا او منو کسے نے توفیچ دیتا ہے انو اللہ دی راچ صدقہ کر دے تے مان جی آئیشا فرما دینے میں نا نبی پاک بیمار سان میں نبی پاک دی بیمار پرسیچ لگ گئیا ہوں آقا دا تیان کرن لگ بئیا ہوں آقا نو سنبھالن لگ بئیا تے منو یاد پول گیا ہے منو یادی نہ ریا صدقہ گرم دا تے درہ جی نبی پاک تان دروس تو ہے نا آقا نے پوچھے آیا آئیشا تو آ تو صدق تانی او جڑا میں تنو صدق واس تے توڑا جیا سونا دی تا سی او صدقہ کر دی تا ہی کے نہیں کی تا فرمایا آقا جی منو تے یادی پول گیا میں پہ تو آڈی خیال رکھا لگ بئیسا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آئیشا جی منو سالج موتا جان دی تاس میں کی مو دی کاندہ اللہ پاک نو میں دنیا پہ مال جمع کر کے آیا ہوں میں سونے کٹھے کر کے آیا ہوں کی مو دی کاندہ میں اللہ پاک نو حضر جی ایک گال مصطفیٰ دی گو رہی ہے ایک گال نبی پاک دی گو رہی ہے تے میرے والوے کے آج در آ آقا دنیا اوے امیر المومنین نام جڑائے مدینہ مدینہ اسلام کا نام لینوالیو اوے حکمرانو ملک پاکستان دے اندر میں گائی دا سمندر لے کے انوالیو ہار طرف میں گائی ہے گریب پس رہے آئے گریب مار رہے آئے گریب پریشان ہو رہے آئے تے پچھلے دن نا ساڑے ایمان تینے گنے نا ساڑیاں غیرتہ تینیاں گنے نا چاندھو ٹکیاں تے ایمان میں چیز آ رہے ہوں اے پچھلے دن پٹرول میں گاؤنا سی رات بارہ وجہ تے یارہ وجہ ہی کئیانے تے افتا افتا پہلے ہی پٹرول بند کر دیتا ہے تے کئیانے کئی تھا پہلے پاپ زیل کر دیتے نے جی مہنگا ہوئے گا تے اسی وے چانگے یارے مانداری نا دسوسانو پتا نہیں ہے طریقہ نا جائز ہے اے حلال کمائی جڑا ہوتے اکسرا تسی غریبانو لوگانو مسافرانو تنگ کیتا ہے تیل نہیں دیتا پٹرول نہیں دیتا اصل میں گیا ہی کچھ تے حکومت دی طرف ہوئے کچھ اسی آپ بھی زلیل ہو رہے ہیں ہر بندہ دا اپنا ریٹے ہر بندے نو بس پیٹ لالج پیسہ دولت آخرت پہل گئی احساس ختم ہو گیا اخلاص ختم ہو گیا انسانیت ختم ہو گئی بس پیسہ پیسہ حبس پیسے دی لائے کے بیگے آئے حالانکہ دے نال کچھ بھی جانا نال جانا ہی تے سونے احساس جانا ہی جڑا دنیا تے رہ کے کر جائیں گا تے جڑا مال سٹاک کرتے ہو نا جمع کرتے ہو جی عوضوں بے چانگے جی تو منگا ہوئے گا میں بات ہر جگہ تے کرنا بڑے منو فون آئے حضر جی کوئی گنجیس کردو میں کیا کوئی گنجیس نہیں جے جڑا مال جمع کرتا ہے اس نیتنال سٹاک کرتا ہے منگا ہوئے گا تے بے چانگا اوہ حرام کھاندائے حرام کماندائے اوہ پیٹ اندر روٹی دے لک میں نئی جہنم دعگ دے لک میں پا رہا ہے لوگا مولویاں نرم مزاجیاں کی تھی آنے اور معاشرے اندرے بگاڑ آ چکی آئے کماؤ کننا کو حرام کما سکتے ہو لگاؤ کتنی دور لگا سکتے ہو انا بات شا ربی کالا شادید جیدنوں نے بھاڑ لیا تو ایک سال ہے جو گاوی نہیں رہے راب پو لگے آئے نا مرنا پو لگے آئے قبر پو لگئی ہے نظرہ جی توہ جو تلم باتے مہن جڑی گالکارے نبی پاک اے حکمرانوں امیر تار امیر اندے جا رہے ہو کوئی لٹائے رندا ہے تے جا کے لمدہ چے جزیرے خرید لہم دائے کی کرے گا جریز جزیرے محقہ برتے کو جڑا ہوئی ایک مرلے چے کچیاں کھوٹھا بنے گا کی کرے گا اے نیا جائے داداؤں کی کرے گا اتنے اتنے مربیاں دیم در اپنے بکار گوٹیاں پنگلے تکا رہا ہوں کی کرے گا سب کچھ غرام کمائیاں والا تو تھوڑا استعمال کریں گا کل قیامت روح سا بڑا لمبا ہوئے گا کل قیامت روح بڑا لمبا سوال نبی پاک دعا کرے گا کردے سانا اللہ منو غریب رکی اے اسے آل گوٹیو نبی پاک دی دعا والوے خلے آجے اللہ منو غریب رکی اللہ منو غریب آنوی چوئیں اٹھائیں تیسے احباب پوچھ لیا نا آقا جی تو انو دنیا دے مالو زار تو انو سہولیہ بھی ضرورت نہیں ہے فرمایا سیغابیو کل قیامت دے نوئے گا جنہ زیادہ مالوئے گا اتنا زیادہ حساب کتاب ہوئے گا کہ میں محمد نیتاکتہ نہیں رکھ دا کہ میں اے نہ حساب دے سکا اے کیوں مال مال پہ کر دے ہو نا لے نبی پاک نے فرمایا سیغابیو اصل امیر تے ہوئے جیڑا جیدہ نامائے مال امیرے اصل امیر تے ہوئے جیدے کلوں نے کیاں زیادہ نے جیدے کلوں نے ماداں زیادہ نے جیدے کلوں قرآن دیاں تے لاوتاں زیادہ نے جیدے کلوں تخجدہ زیادہ نے جیدے کلوں صدقاتوں خراج زیادہ نے اوہ بھی امیرے جیدے کلوں مالو ذر بڑھائے جبے کنائی فیرون نووے خلے وے کنائی تے کارون نووے خلے بڑا مالے بڑا کوشے اتبا شہبہ نووے خلے مال کی در گیا نام کی در گیا ساب کو جمیٹ گیا مٹی نال مٹی خاک نلخاک ہو گیا مال واپس بولو بولو مال واپس پہلا گناہ کہیں جو مافی ہوئے گی کساس او بولو کساس دوسرے گناہ دی مافی حدود کائم حدہ لگنیاں پہن گیاں آج کال تے دانی لگنیاں تراب سامنے پوری زندگی رونا پہے گا پھر راب معاف کرے گا تے تیسرے نمبر تے گناہ وانا کفارہ ادا بولو گے کفارہ ادا کرنا پہے گا تے چوتھے نمبر تے جے دان خاک ماری آئے او دان خاک واپس کرنا پہے گا کرنا پہے گا تے حضرہ جی بات بڑی دو جو طلبے پنجوے نمبر تے جڑا گناہ آئے حضرہ جی اسینہ ایک تماشا بنا لے آئے مافی نو توبہ نو تماشا بنا لے آئے ایدرو توبہ کر دے نال فیرو گناہ کر دے ایدرو زنا کر دے ایدرو توبہ کر دے تے اگلے قدم تے پھر زنا کر دے ایک بندہ بار بار نہائی جائے تو جو ایک بندہ بار بار غسل کری جائے او دنوں تے اتے کاند بھی گری جائے تے غسل دا فائدہ نہیں ہوئے گا حضرہ جی ایدرو گناہ بھی کری جائے ایدرو توبہ بھی کری جائے کیوے دیاں مافیاں لے رہے ہیں اللہ پاک گلو اے کیوے دیاں مافیاں طلب کر رہے ہیں اللہ پاک گلو اے جتنے ہی نہ گمدہ گناہ واں دی دل دل چو نکلیں گا پھر ایکی وال جائے گا پھر معافی وال جائےگا پھر توبہ وال جائے گا پھر توبہ دن نسوا ہوئے گی اے جتنے ہی نہ اللہ معاف کرنے والا ہو وے گندر ہے جی بندہ سے آل کوٹے سی آل کوٹ چو نکلیں گا تو گجروں والے جائے گا بندہ کے میں رینو بھی سی آل کوٹے تو میں گجروں والے بھی پہنچنا ہے پہنجے گا بندہ کہ میں گناہ ہمیں کرنے نے توبہ بھی کرنی ہے توبہ ہو جائے گی اسیتے انجی کرنے ہیں نا ایتنوں گناہ کریے ہوندہ ہے میں بات چھاٹ شڑے ہیں نال پھر گناہ کریے ہوندہ ہے ایتنوں کو داڑی رکھ لو آندھا ہی بات دعا کرو میں کرانگا جا کے مانتے بیاد جاندہ او کڑی دعا پہی کریے ایتنوں کسنوں کو یار نمازہ پڑھے آگا بات دعا کرو جی پڑھاں گا نماز ہے ہم تو دکان چلا رہے ہیں حرام کمارے کی کرنا ہے تو کی دعا کریے بھائی بھائی جان گناہ چھوڑنا پہے گا عظم پختہ کرنا پہے گا ارادتہ پختہ کرنا پہے گا اللہ باگنال وعدہ کرنا پہے گا مالی کا سونے اللہ تو پشلے معافکار دے کیا کرنا اللہ باگ زمد ساڑی کر منظور دعا مولا ساڑی کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بھلا مولا میں غلطیاں بڑیاں کی دیا نیت سورات وے جاناں تے میرے نال پاڑے جملے اللہ میں غلطیاں بڑیاں کی دیا نیت میں تے نوں میں نوں ہوتے تو ہوتاں گیا مولا ساڑی کر منظور دعا مولا تے بڑے پیار نال لفاگ نوں کیا کر اللہ میرے اے باندی کوئی حد نہیں اللہ تو تے جانا نوں ہر بنا اپنے اپنے گناوات ندر پا کے جملے گئے اللہ میرے اے باندی کوئی حد نہیں پڑھ تیری رحمت نالو وعد نہیں ہر بیلے ڈھاتان مارتا یے ہر بیلے ڈھاتان مارتا یے ہر بیلے ڈھاتان مارتا یے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ سوڑیاں تیریاں رحمت دا دریاں بھاگ دنے رحمت دا دریاں الہی تیر ہر دم بھاگ دا تیرہ اللہ جھیک قطرہ بخشے میں نو تے کام بڑھ جاوے میرا اللہ پیری رحمت بڑی وسیعہ اللہ میرے گناہ اللہ جھے میں بے کام تے مالکہ کچھ نہیں میرے پلے اللہ جھے میں بے کام تیری رحمت بلے ہو جائے بلے بلے لوگوں آج موقعے رب سامنے چوک جائیے اللہ پاک گلوں مافیاں مانگ لئیے اللہ جی جڑے کار لینے تیذرہ جی اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے بندہ ایک کوری ارادہ کار لے نا کہ میں مافی مانگنی ہے اتروازیں کھول دیندہ ہے بندہ ارادہ کار لے نا میں اللہ پاک سکھولو مافی مانگنی آنے آئیتوں بعد گناہ آئیتوں بعد گناہ یار کوئی ارادہ تے کرو کوئی ایک نوی زندگی کوئی پاک زندگی کوئی جنت والی زندگی دا آغاز کریے یار کنی کی دیرے نا پاک تے غلیز تے گندی تے بے حیائی والی حرام کمائی والی کنی کی دیر زندگی گزارنے یار ہیں جی دا بس بندے نے کسے یار نو ملنا ہوئے نا توجہو یار نو ملنا ہوئے بڑی تیاری کردہ بڑا بڑا جناب خشبوان لامدہ بڑا جناب کپڑے پاندہ جی میرے یار نال تین سال بعد میری ملاقات ہے چلے یا راب نو تے پہلی وار ملنا ہی تے ایڈا ہی نا پاک ہو کے ملے گا ایڈا گندہ ہو کے ملے گا ایڈا غلیز ہو کے ملے گا کیویں ملنا ہی او سلال نو کیویں تیاری کڑی تیاری کر کے جا رہے ہیں اللہ پاک واسطے اللہ پر منا کے دنیا تو جا رب راضی کر کے دنیا تو جا حضر جی ہوتے اعلان کر رہے آئے فوتیغات ابواب السامان فوتیغات ابواب الرغمہ فوتیغات ابواب الجمع ہوتے اعلان کر رہے آئے کل یا عبادی اللہزین اصرف علا عرف سیم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ غیغ فرزنو بجمیہ ہوتے اعلان کر رہے آئے فرمایا اولائی کا یوبت دل اللہ سی آتیم خسانات بندیا آتے سینا ایک وری میرے والا قدم تے چوکنا تُو چال کے آئے گا میری رغم دوڑ کے آئے گی اے بندیا آتے سینا تُو اِرابدہ کرے گا میں اللہ تیریا ماں تیرے گناوان تے معافیاں دے کلم چلا دیاں گا مٹا دیاں گا میں گناوان والیاں کتاباں میں اللہ تیرے سارے معاف کر دیاں گا صرف معافی نہیں کر دیاں گا فرمایا میں اللہ تیرے گناوانو نیکیاں میں جتبدیل فرما دیاں گا ہجے بھی دے رہے ہجے بھی کوئی سوچنا ہے اے تے دنیا تے کر پیئے دا منافع لبے نا چار گلیاں چار شہر چھاڑ کے مال بیش دائے اے رابنال تجارت کارے فیدائی فیدائی اللہ کے اندنے میں پیشلے سارے مٹا آ دینے میں تے کیونہ پجاس سال دیں مٹو آ لائیے تے زندگی دا بھی والا کوئی پتا ہے وہ پتا ہے زندگی دا کوئی اب پچھلے دن ساڑھے لاکے جب براتے جا رہے ہیں تین نو جوان منڈے تے گڑی جی گانے مجرے چلائے حضرت اونجی گڑی کرش ہوئی ہے تنہ دی ڈیتھ ہو گئی بوٹیاں کٹھیاں کی دیاں تنہ دیاں تے نال گانہ مجرہ گڑی چونویں چال رہے آسی اونجی مجرہ چال رہے آئے تونجو طلبات ہے فون بند کرو یار بند کر کے موبائل بیٹھیا کرو جمعہ دے اندر یہ تے شارہ کرو تو جمعہ دا عجر زائع ہو جاندہ تونجو میری طرف بھائی میں جڑی بات کر رہے ہیں تونجو طلبات ہے بڑی تونجو طلبات ہے حضرت جی کوئی پتا نہیں کتے ساوان دیاں دوراں ٹوٹا جانی ہیں آؤ نمے بات اختتام دی طرف لے جاواؤ اینڈ تین امہ تینو جوغات بھی ذکر کر نہیں آنے یہ دی وجہ تو بندہ بار بار گناہ کر دے ہیں یہ دی وجہ تو بندہ گناہ ہم در پہ صدا چلا جا رہے آئے نبی پاک صلی اللہ اللہ چھٹی جڑی بجائے چھٹے صغیرہ گناہ آنے چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ جی کدے نظر اٹھی تے کسے دی بیٹی والا اٹھ گئی چھوٹا جیا گناہ کدی جناہ و نماز ہم در سیڑا ہم تے بے خدائے کدی ہمیں موچوں نا چاہم دیاں گویاں گڑائے گوبت زبانی ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ انجڑے کر دائے اللہ فرما ہم دینے جدو نماز ہم پڑھ دائے نا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تاک اسیئے دے سارے گناہ وانو سگیرانو معاف کر دینے تے جڑا جمعہ پڑھ دائے او دے جڑا جمعہ ٹیمنال پڑھ دائے اے نہیں مولوی پک تو انہوں دائے کئی مولوی پک تو انہوں دینے چلو یار مولوی فارق کر رہا ہے اے نماز جمعہ شمعہ کوئی نہیں جے رسمہ پوریاں نہ کریا کرو اول وقت اندر جڑا آمد ہے او اصل جمعہ دا انہوں سواب ہے جڑا جمعہ ہم آگیا انہیں سواب کھا دا انہوں کھرے نماز دا بھی سواب پورا مل دا کے نہیں رابنال بھی مزاق کر دے ہو یارف تے بعد ایک کہیں تھا جنہا رابن انہیں دے سا گدا انہیں کی کرنا ہے تو کی کمانا ہے تو کی کرنا ہے انہیں حضرت جی جڑا بندہ جمعہ پڑھ دائے وقت تے ہم دائے ٹائم نہ لوندائے تو ہی تو سارے ٹائم نہ لوندے ہو نا ہاتھ کڑ کرو جڑ جڑے ہوندے نے اگلی بری ہون وعدہ کرو اسی جلدی آیا کرانگے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا وقت تے ہم دائے جمعہ نماز جمعہ دنال بڑھ دائے اوہ خدیث تے بڑی عظیم نہ ہو جیڑا غسل کر دا مسجد جمعہ نماز دا کرد بخطیب دے قریبوں کے بیردہ خموشی نال بیردہ ہے سجے کھبے نہیں بے خدا بڑی توجہ نال جمعہ سوندہ ہے اللہ جنے قدم ہو چال کے آئے آئے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روزیں آدہ ایک سال دے راب دے قیام دا سواب عطا کردن بھائے تے بندہ کننے قدم چال کے آئے گنتی کدھی کیتی جائے ہزو آرا قدم چال کے آئے جننے قدم چال کے آئے اللہ انہیں سال ان اس جڑائے روزیں آدہ تے قیام دا سواب عطا کردن دا ہے تو یہ سواب کٹھے تے کرنا لے پڑھو رابنے تے یقین کرو سواب دے جڑائے نیکیاں دے دریاں سمندر لے دی تے نے جنیاں مردی پار پار کٹھیاں کر کے لے جو جڑا تے رجعانی گاند کٹھا کرن چا دے پھر راب کی کرے اللہ تے نو کیمیں ہدایت دے اللہ ہدایتوں نو دین دے جڑا گناوان تو نفرت کردہ جڑا تھوڑا پاک رکھ دے اپنے آپ نو متقی رکھ دے تے ہم فرمایا دوسری روائے پہ جڑا بندہ جمعہ پار دے نا اللہ ہدا دے دو غفتیں دے گناوان نو معاف کردن دا ہے ایک پیشلے تھے ایک تے بندہ دوان سی معافی کرالے چلو یہ تو تو مراحت پتا کی ہے اللہ پھر وہ بندے نو جڑے گناہ کرنے ہوں دینے نا اللہ ہدا گناوان تو بندے نو ویسے ہی بچا لیندہ ہے کنی برکت ہے یار جمعہ دی ایسی لیندہ ہی نہیں تو جو طلبات ہیں وقتیں اجازت نہیں دے رہے آؤ ورنہ میں باتوں اور بھی کرنا چاریا سغیرہ گناہ حضرہ جیئے تھے نا ان دو بندے میں پیشلے دن ایک جگہ تے بات کیتی تے سوال آئے نے تُسی بھی سوال کرو گے آفا جی پتا نہیں کہتے کتے نال توکے بادیاں کیتی آنے پتا نہیں کہتے کتے نال فراد کیتا ہے پتا نہیں کہتا کتا مال چورایا ہے پتا نہیں کتے کتے چوریاں ڈکتیاں کیتی آنے کی کریئے گھڑکے میں معافی ملے گی نمبر ایک تے رابس پہلے کوشش کار اونا دے مال واپس کارکیاں نہیں نا بندیاں دی شناخت نہیں بتاؤ شرم آمدی ہے تے دوسرے نمبر تے اینج کارناں روزانہ پانچ سو غدار صدقہ کریا کر اس نیت نال اللہ میں جنبیاں چوریاں کیتی آنے اے اونا دی طرفوں اللہ صدقہ قبول کر لے اللہ معافکار دینگے تے پشلے دین نا ایک بندے دا فون آیا تے کہ نا آفا جی شادی شدہ بیاں تے گناہ دی دال دال چوی فسے آنے آفا جی بڑا ہی غلیج تے نا پاک ہو گیاں لاب تا داد ریپ کر چکیاں لاب تا داد گناہ کر چکیاں تے شاک کوئی نہیں مواشرہ پریا پی آئے اس گناہ نال استوفر اللہ مآد اللہ کیونکہ حکومتِ وقت جڑائے نیند تھی جڑائے نیند نربے خوشی تھی نیند سو رہی ہے جگہ جگہ تے چکلے چال رہنے استوفر اللہ مآد اللہ ہر شہرم در چکلے شریعہ ہم چال رہنے اے خاک میں وقت انتظامیہ نوٹس لہو اس بے غیائی فخاشی زنا نباند کرو تے میں کیا ایدہ حال لے وے اللہ کو لو معافیہ مانگ تے ساری زندگی تغجدہ پا باند ہو جاں تے تغجدہ مدر نہ رو رو کہ گیا کر ربنا ظلمنا انفوسنا و علم تغفیل لنا وَتَرْغَمْنَا لَنَقُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِيمِ اللہ بڑی کارلے میں اللہ بڑا ظلم کر لے آئے اللہ بڑا نہ پاگ ہو گئے ہمان اللہ تم معاف کرنے والائے اللہ منو گناواتوں پاک کر دے کیا صغیرہ کو نام ہی نا کئی وریعہ سے انہیں ہاتھ تو زیادہ کار جانے ہیں میں کتاب لکھی یہ انشاءاللہ آنا قریب تو آڑے جے تقسیم کرانگے آج تفصیرہ بھی تقسیم کرنی ہن آئیاں پہیاں ہن لیکن انشاءاللہ اگلے جمعہ کرانگے اتاڑے بھی صبر دائمتیان لیئے انہار وریعہ آئیے انشاءاللہ اگلے جمعہ اندر اسی انشاءاللہ تفصیر تقسیم کرانگے لیکن جڑے بارہ وجہ تو قبل بھائی ساتھی آ جانگے صرف تفسیر اونا نو ملے گی اور جڑے امام دارینا مسجچ بیٹے ہو تاندلی نہیں کرنی صرف اونا بندیاں نے تفسیر لینے ہیں جنہوں پہلے نہیں ملی تاکہ ہر کارم در ایک ایک تفسیر دا نسخہ پہنچ سکے اے نہیں جی پراہ دی دے دو چاچو دی دے دو پھپو دی دے دو مامو دی دے دو نہیں صرف اپنی اپنی ایک ایک لے کے جانئی ہے کسے پھپو چاہتی آپ پہلے لینڈ کے سارے آپ لے کے تقسیم کرو ویسے ہران میں میں بڑا خوش سا کہ ایک تساتی جڑے محبت سا ڈنال پیار کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اللہ انہوں نے جزائے خیر دیتے ہیں میں نہ سوچیا سی کہ میں نو جمعے تو بعد لوگاں کرنا کس نے کرنا جی دس تفسیران تقسیم کرو پجا کرو وی کرو پانچ کرو لیکن ایک دو بندیاں نے ایک دو تفسیران ایک غریب جا بندہ ہی بچا رہا انہیں میں انہوں تین تفسیران دے پیسے دیتے ہیں جو میں تو پہلے یہ تین تفسیران میری طرف تقسیم بات نہیں کیوں میں بچا رہے ہیں جوڑے نے جنہوں نے بڑے پیہا دیتا ہے نا میں بلکہ تو انہوں گالدہ سا ایک بڑا لکھا پتی بندہ ہے تو اڑے سے آل گوڑ دا نا نہیں میں لانا اور میں نے فون کر کے کہندہ ہے جی وہ پانچے کے تفسیران چاہیے دی ہاں رشتے دارا جی تقسیم کرنی ہیں میں شرم نہیں ہوں آئی آر دنوں وہ تو آپ تقسیم کر کوئی پانچ سو زار تفسیر لہ کے تو میں نے آنا ہے کہ سانو فری علی دیو دین اسی مولنی لہ کے پڑھنا دین تے پہنی لانے اللہ دے مندوباد دور نہ چلی جائے تو اجو طلب کتاب میں لکھ رہے ہیں انشاءاللہ چھوٹے عمال بڑا ہی نام چھوٹے عمال تو اجو ہنا چاہیے دے نا چھوٹے عمال دے بڑا ہی نام انشاءاللہ جلدی آجے گی سامنے تو اجو طلب آتے لو آخری بات کریے تم بات مکمل کریے دارا حضرح جی صغیرہ گناہ ماں دی ماں فیدہ ایک اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیفہ بھی دسے آئے جڑا بندہ پڑھ دا صبحان اللہ ہی واپی غم دی جڑا بندہ سووری پڑھ لین دا پام سمندر دی چاگ دے برابر گناہ نے اللہ سارے گناہ وہنو معاف کر دین دا بندہ گناہ پتا کدھوں کر دا آخری بڑی تو اجو طلب آتنا چھوڑ جے خطبہ جمان دا بندہ گناہ ہوتوں کر دا جی دو بندہ سمجھ دا میں کلہ ہو گیا وہاں اے نوجوانہ اے نوجوانہ تو کلہ نہیں ہوں گم دا تیرے موڈیاں پیلہ نے دو فرشتیں بٹھائے نے دو کیمرے فیٹھنے جڑیاں تیریاں اداوانوٹ کری جارے نے بندہ گناہ ہوتوں کر دا جی منو کڑا کوئی بے خریائے نا 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 ویرا واللہ آگو بسیرم بلا عباد انہو علیمم بزا تیس سو دور اللہ فیخ بھی رہائے اللہ پھر جب پیدا گھون والے خیالات نو بھی جان رہائے اے نوجوانہ تے بندہ گناہ ہوتوں کر دا کہ نا جی میرا جسم تے میرا جسم تے اے نماؤن پھر آنا لائیے کٹا کھلنا لائیے وہ چاند کی فضول کرائے دیں اللہ معاف کرے اورتاں تو وہ اندھی نا عورت جڑی چھپی ہوئے تو میں انہو ایک مولوی دی گل بڑی پساند آئی انہو کیا ویات جنہ نہیں ہے انہو چاندے ہو عورت تنہ ہی لفظان چھے یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا بیوی ہے چار مہنے چاہ گی نا انہیں کہا توسی ہی انہو پتہ نہیں عورت نو کی سمجھ کے نچاندے اے انہو واسطے پہ غاب میں جڑے عورت نو نچاندے نے اللہ معاف کرے اے جڑا ناچ گانا ہے انہو ختم کرو جتو جتو تک تو آٹا زور لگ دائے زور لگ آکے روک کوئے نا چیز آنو تے بمدہ سمیدہ ہے میرا جسم تے اور بولو یار گالم کا یہ میرا جسم تے میرا جسم بھی نہیں تے میری مردی بھی میری مردی بھی نہیں یہ جسم کنے عطا کیتا ہے اے دے تے مردی بھی کین دی چلے گی اللہ دی نہیں نا پسورا یاس ان مرتیاں لئی نہ رکھے یاکار کدھی آپ بھی تا ترجمہ پڑھے یاکار آلی او منخ دیمو اللہ افوائی گیم واتو کلی منا آئی دیگیم واتا شاہ دو آرجو لگم بیما کانو یاکسی بو کل کیاں مدہ دے نوئے گا اللہ پیری زبانو تالالا دے نگے اے میرا جسم تے میری مردی نہیں اے جسم تیرے خلاف گوائے تیرے خاتمی بولنگے واتو کلی منا آئی دیگیم تیرے پیر بھی بولنگے واتا شاہ دو آرجو لگم اللہ دنیا پہ رہے کے ظلم کرداریاں گناہ کرداریاں اللہ زیادہ پیاں کرداریاں تیرے اکھاں بھی بولنگیاں اللہ پہ غیائی کرداریاں اللہ لوگانیاں عزتہ پمال کرداریاں اے دے کانوی بولنگے مالکہ دنیا پہ رہے کے گانے سونداریاں میوسکنل پیار کرداریاں تے اللہ جی کہنگے فریشتے ہو جاؤ اے نوچہ خنم دا بالن بنا دیو حضر جی اتنا میں ایک گالازمی کرنگا حسن عابد ٹک ٹاک کرے غالی بنو دے تیرہ لکھ تو زیادہ ٹک ٹاک دے فالورنے تو جو طلبات عبرت واسطے ذکر کرنے ہو چونکہ میں دے معاشرے دی گالکار داری نہ وہاں حسن عابد ٹک ٹاک کرے تیرہ لکھ تو زیادہ آئے دے فالورنے تیدا دوست فوت ہو گیا ہے خواب آیا ہے دوست تو بھی ٹک ٹاک کریں جڑا فوت ہویا ہے خواب آیا ہے دوست آگ گمدر جال رہے آئے ساتھ بندر مبتل آئے تینے کے یار تو تے کسے دا بورا بھی نہیں کیتا تو تے کسے نال کوئی زیادیاں بھی نہیں سکار دا تو تے بڑی شرافتی زندگی گزاری ہے کہ امدہ جڑی پہ غیائی پہ لامداریاں وہاں ہوتی وجہ پہ منوہ جعذاب ہو رہی آئے پھر انوہ غلے در خواب آیا یہ دے کنہ دے اندر سیسا پگلا کے پریاں جا رہی آئے عذاب بڑھتا چلا جا رہی آئے اے سیال کوٹیاں میرا پیغام نوٹ کر کے لیا جاؤ یہ دے جڑا اے کنہ اندر سیسا پگلا کے پایا جا رہی آئے تے جڑا اے دا دوستے نا ہاتھ بان کے رو کے منتہ کر کے چیخہ مار کے قید آئے اے میرے یار خسن میرا ٹک ٹاک تے جڑا کاؤنٹے انو ڈلیٹ کروا دے میری یہ ویڈیوز ڈلیٹ کروا دے میں چنی فخاشی پھیلا کے آئے وہاں لوگ سڑی جا رہے نے میرا عذاب ود دا جا رہی آئے میں نو اللہ عذاب ودہ دے جا رہے نے تے کین دا میں انا فوری طور تے او سے دےنا اپنے اکاؤنٹ تو ساری اگاں نے دیا ویڈیوز ڈلیٹ ہوئے نوجوانہ توں تے گانہ لا کے ناچ کے ویڈیو بنا دی تیے توں تے گانہ لا کے اپنا جناب سٹیٹس بنا کے لگا دی تا ہے تے نوں نہیں پتا تُو جگنم دے کنے نچلے گڑیاں چی جا رہے آئے تے نوں نہیں پتا تُو کنہ جنم دے جڑائے گڑیاں چی گردہ جا رہے آئے کہ دا میں او دا ٹک ٹک ہیکر لبیا او دا کونڈ ہے کیتا او دیا ویڈیوز ڈلیٹ کیتی یا نے اپنیاں بھی ویڈیوز ڈلیٹ کر دیتی یا نے اے پیغام میں تیرے میرے واسطے جتنا گناہ پھلاوگے او نائی کل قیامت نوں عذاب وددہ جائے گا اس واسطے پائی گناہ نہ پھلاو او نوجوانو بے خیائی تو باز آجو میں تھے کئی منڈے ایک میرا بڑا یار سی سیال گوڑ دا میں انو بلاک کر شڑیا پیشلہ جمعہ پڑھنا آیا سی ترلے پہ آئے پہ میں جا یا تیرا تلک نہیں تو گانے ہیں تو گرام میں آڑا بندہ ہیں ہون تیرے گانے سی سنیے تیرنا یاری لائیے جڑا گانے دے سٹیٹس لوں دا انو بلاک کر دیو تفا کر دیو انو جڑا گانے دے سٹیٹس تو مراد ہوں دا کہ پہی میں انجدہ ہوں میرا میار ہے وے پہی میرا کیتہ ہے وے وہ سٹیٹس لے آگے دا دا میں کنجھ رہاں یہ تو مسلمان ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا اللہ کے معاملہ کا ہے کہوں جی گال غلط ہے میں گال کھری سدھی کار دینا سخت ہوں دیئے کوڑی ہوں دیئے حضم کر لوگے تو اللہ جنتہ دے مالک بنا دیں گا اللہ پاک کو لدعائے اللہ پاک جو کچھ سنے یا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اے چھے گناہ ان اللہ سارے گناہ میں تو بچندی توفیق دے دے اللہ سنو گناہ بغیر عیسیٰ آپ تو معاف کر دے اللہ بغیر کساس تو معاف کر دے اللہ بغیر دیتا تو معاف کر دے بغیر کفاریت تو معاف کر دے اللہ سی تیرے زمد تائمہ ساڑے سارے پچھلے معاف کر دے اللہ سنو پاک زندگی گزارن دی تفیق اطاق فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم